بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے اوپر تاکہ آپ سب بھی موٹیویٹ ہو سکیں ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ کرنے کے لیے اور ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا ہے انٹرویو سیریز کا جس میں آپ نے پچھلے کافی مہینوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہم یہ انٹرویو سیریز سلا رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کہ آپ ایک ایفیکٹیو ایمپیکٹ کی طرف جائیں ہماری آرڈینس جتنی بھی ہے ہمارے ساتھ اور آج بھی ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ اس طرح کا ٹاپک کے اوپر بات کی رہے ہیں جس کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے آج ہم نے بات کرنی ہے ایفیکٹیو بلوگنگ کے اوپر ایفیکٹیو بلوگنگ کیا ہوتی ہے بلوگنگ کیا ہوتی ہے کیا کیا اس میں کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں کس طرح سے آپ چیزوں کو لے کر جان سکتے ہیں کون کون سے ٹاپکس پر بات ہونی چاہیے کس طرح سے کون کون سی سائٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ بلوگنگ کر سکتے ہیں تو یہ سارے سوالات لے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سوالات کے ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی ہم پیش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس آج بہت ریلیونٹ گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر طابش عباسی صاحب آپ فریلانسر بلوگر ہیں ہیومن رائیٹس ڈیفنڈر ہیں پھر آپ دیپری سیکرٹری جنرل ہیں ان یوت پارلیمنٹ پاکستان تو اسلام علیکم سر اللہ کا شکر سر تینکیو سو مچ آج آپ نے شارو ٹکنالوجیز کے پلاٹ فارم کو ٹائم دیا تو سٹارٹ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جرنی سے کیجئے کہ آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں فریلانسر بلوگر ہیں پھر آپ نے ہیومن رائیٹس ڈیفنڈر پھر یوت پارلیمنٹ میں آپ کی بہت ساری خدمات ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایک الگ پروفیشنل پرائی گراؤنڈ ہے اس میں بھی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں تو آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کس طرح سے کیا جی آواز آ رہی ہے آپ کو اسمہ میری جی بلکل جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک ایسا ٹاپک آپ نے ایک سیلیکٹ کیا انٹرویو کے لیے جس کو نارملی تو آپ والی بات ہے کے لیے ہی نہیں چاہتا تو بلوگنگ is like an art کہ جو آپ کے پاس ایک چیز کوئی بھی ایشو جب چاہے وہ grant affair کا ہو یا history related ہو یہ کوئی بھی ٹاپک ہو دنیا کا جب وہ چل رہا ہوتا ہے چاہے تو بلوگنگ just آپ سے یہ demand کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی وہ جو رائے ہے کہ آپ نے اس میں کچھ logic's لا کے آپ نے دونوں sides کی story لا کے پھر اس کو لوگوں تک پہنچ جانا ہے اور آسان language میں تاں کہ کسی کو سمجھ بھی آئے کیونکہ normally ہمارے ہاں یہ trend ہے کہ ایسا لکھو جو کوئی پڑھ ہی نہیں سکے تھا کہ لوگ ہیں جی اتنا اوکھا لکھتا ہے تو کتنا لائک ہوگا تو بلوگنگ کی سب سے پہلی تو میرے حال میں یہ quality ہونی چاہیے کہ جتنا simple آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو quality کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی story آپ کرنے جا رہے ہیں یا کسی بھی topic پہ لکھ رہے ہیں تو سب sides cover ہونے چاہیے کیونکہ normally یہ trend بنا ہوئے ہیں میڈیا پہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ بہت سے اچھے channels بھی ہیں اچھی websites بھی ہیں بہت زیادہ تک جو ہے کیونکہ جب سے facebook پہ یہ web tv اور یہ وہ آئے ہیں تو ایک side کی story اٹھا کے تو پوری پوری کانیاں لوگ شروع کر دیتے ہیں بلکل تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایسا topic ہے جس پہ بات بہت کم ہوتی ہے اور لوگ اس field کی طرف بھی کم آتے ہیں so you are a freelancer blogger تو آپ نے کس طرح سے start کیا blogging اور آپ اس field کی طرف آنے کا آپ نے کس طرح سوچا جی اس میں یہ نا کہ یہ تھا لیکن blogging کا میرا mind اس طرح سے بنا میں ہوں basically engineer by profession but یہ ایک میرے لیے تھا کہ بھئی جو ایک time آپ کو ملتا ہے اس کا کوئی positive views کیا جائے تو الحمدللہ میں نے blogging 2016 میں start کی تھی بیچ میں جب آپ کو positive response نہیں ملتے تو بہت سی دفعہ آپ چھوڑ بھی جاتے ہیں لیکن پھر اللہ کا شکر ہے نظام چل رہا ہے تو میرا عیم ہمیشہ سے یہ اراغ کے positive stories کو لے کے آئے آگے آئے جائے like ایک campaign ہم لوگوں نے لانچ کی youth parliament of Pakistan کے platform سے fix internet in a.jk digital age کے کا خواب تھا ہمارا جو الحمدللہ بھی 2021 میں جا کے پورا ہوا اور گلگت اور گلگت بلدستان اور age came 4g کا ابھی اس دفعہ license وہاں پر bidding ہوئی ہے تو اس طرح پھر میں نے باقی different stories لکھی ہیں اور جو شوق کی بات ہے بس شوق میں صرف یہ ہی تھا کہ کیا کیا جائے کیونکہ مطلب بہت سی چیزیں میں ایک تھوڑا بہت ہے یہ مل جاتا ہے کوئی آپ کو bound نہیں کرتا جو آپ کا دل کرتا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ لکھتے ہیں پھر بہت سے میڈیا houses ہوتے ہیں جس طرح آج آپ نے مطلب اس topic کو چنا جو کہ ہمیں آج دیتے ہیں فیور کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہم لوگوں کے سامنے لے کے آپ ہی سکیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں بلکل سر اور اس طرح آپ نے بہت ساری باتوں کو اس آنسر میں کمپائل کیا ہے کہ آپ پوزیٹیو پوائنٹ پر بات کرتے ہیں آپ اس کو فری ٹائم کو یوٹلائز کرنے کے لیے آپ نے شروع کیا تو ٹاپکس کی طرف ہم آتے ہیں پروگرام میں آگے ٹلکے لیکن اس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے ٹائم یوٹلائز کرنے کے لیے بلوگنگ سٹارٹ کی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بلوگنگ کو ایس پروفیشن یوز کر سکتے ہیں ایس کیریئر پرسو کر سکتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بلوگنگ ایس کیریئر یا ایس پروفیشن پرسو کیا جانے والا ایک ہمارے پاس پروفیشن ہے جی جی اب تو آپ دیکھیں نا جب سے یہ اب تو بلوگنگ ٹھیک ٹھاک ایک پروفیشن بن گیا میں خود یہ جو فریلانسر جس نے بھی ہیں چاہے فائیور پہ ہوں یا پر پہ اب تو بغیرہ ڈیمانڈز آتی ہیں اور میں نے تین چار بلوگس شاید خود بھی لکھیں ہیں اور وہ اچھا حاصل مانوٹ آگو پے کرتے ہیں یہ فائیور پہ سپیسیفکلی جس کا مجھا ایکسپیئنس ہے تو اب یہ وہ نہیں کہا کہ بس آپ لکھتے ہیں جی تو صرف لکھتے ہیں باقی کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اگر آپ کی رائٹنگ سکلز ہیں اگر آپ ٹاپکس پہ سپیسیفکلی کیونکہ کپی پیسٹ کا دور چال رہا ہے نا تو اس میں اگر آپ کوئی کریٹیو چیز لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ وہ آپ کو بوسٹ ملتا ہے دنیا میں اپریشیئٹ کیا جاتا ہے تو بہت سی ویب سائٹس ہی ہیں جو آپ کو ہائٹ کر لیتی ہیں پھر بہت سے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن پہ آپ کو ہائٹ کیا جاتا ہے تو بلوگنگ کی اگر سکل آپ میں ہے یا لکھنے کی کریٹیف مطلب یہ نہیں کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے ہو ان کے ساتھ بڑھتی جائے چاہیے لوگ تو مطلب یہ آپ والی بات ہے کہ اگر کوئی پرسو کرنا چاہتا ہے اس فیل میں تو اچھی ڈیمانڈ ہے مطلب ایون جو بلوگ لکھتے ہیں کانٹینٹ رائٹر جو آتے ہیں اسی فیل میں وہ ایک لی کا پروپوزر میں لکھ رہا تھا وہ شاید پانچ چہز آرپیہ پر پیج وہ آپ کو پی کرتے ہیں یہ آپ کے کانٹینٹ تک ہے اور آپ کی کالٹی تک ہے کہ آپ کس لیول تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں بلکل اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سکل لیول پر ہے آپ کی کہ آپ کس طرح سے بلوگ لکھیں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں آرڈینس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن سکل سیٹ کیا ہونا چاہیے ایک بلوگ لکھنے کے لیے کیونکہ یہ کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہے بہت ساری رائٹنگ سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن کیا سکل سیٹ ہونا چاہیے ایک بلوگ لکھنے کے لیے بلوگ جب بھی آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی ٹاپک جیوز کرتی ہیں مطلب آپ لکھنا چاہا رہی ہیں یہ لکھنا چاہا رہے ہیں کسی بھی ٹاپ اس وقت آرڈیو کا ایشو ہے آ رہا ہے ہمیں بیچ میں طابش حباسی سر کے سائٹ سے تو ہم خوشش کریں گے کہ وہ کنیکٹ کریں سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو آواز لیر آ رہی ہے اب آپ کو جی سر کنٹینیو پلیس جی سر آپ کنٹینیو کریئے ہم سکل سیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ ابھی آپ لکھنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی چیز وہ بلاغ ہو وہ کوئی بھی رائٹنگ ہو تو اس کے اپنے ایک آپ کے پاس پروٹوکول ہوتا ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ویب سائٹ پر بلاغنگ کر رہے ہیں تو وہ سکل سیٹ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابھی کیا سکل سیٹ فالو کرنا چاہیے کسی بھی رائٹر کو جو وہ بلاغ لکھنے جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے بھات کی آپ کی آرڈینس کی کہ آپ ہمیشہ وہی چیز لکھنا پسند کرتے ہیں جو آپ کی آرڈینس کو اچھی لگتی ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہی ہونی چاہیے کہ آپ کا آرڈینس کا مینسٹ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے جب آپ کسی بھی قسم کی کمینکیشن کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بربل کمینکیشن کی بھی بات کریں تو آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے انسان ہیں جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آرڈینس ہے وہ اس لیول پر آپ کی بات سمجھ سکتی ہے یا نہیں سمجھ سکتی ہے this is all کہ آپ کس طرح سے ایک ایفیکٹیو کمینکیشن کر سکتے ہیں through رائٹنگ وہ کوئی کسی بھی قسم کی رائٹنگ ہو specifically ہم بلوگیں کے بارے میں سرکابر سے ہی پوچھیں گے کہ کس طرح سے بلوگیں کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں لیکن اگر ہم سمپل رائٹنگی بھی بات کریں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کمینکیشن سٹائل میں آپ اس چیزوں کو لے کے چلیں تاکہ جو آپ کی آرڈینس ہے وہ آپ کا پوائنٹ سمجھ سکے اور بالکل اس طرح نے کہا کہ آپ کسی اس طرح کی رائٹنگ بکھ رہے ہیں جس میں آپ کو دو پوائنٹ آف یوز دینے ضروری ہیں تو بہت ضروری چلیں آپ اس طرح سے اپنی رائٹنگ کو لے کے چلیں کہ کسی بھی پروسپیکٹیف کا آپ کا ریڈر ہو وہ آپ کی بات کو سمجھے اور وہ آپ کی رائٹنگ سے امپریس ہو اور آپ نے ایک ایمپیکٹ کریئٹ کرنا ہے ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ کریئٹ کرنا ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو بلوگنگ بھی ایک ایسا ہی پلاتفارم ہے جس سے آپ اپنے آئیڈیا سوہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک بات اس کو اس کریئر پروسیو کرنے کی ہے اس وقت پاکستان میں ایک اس طرح کا کیریئر بن رہا ہے بلوگنگ جو کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ایک فل ٹائم جوپ کے طور پر بھی آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے دنوں میں دیکھا ہے جس طرح پنڈیمک کے دور میں لوگوں نے کام کیا ہے آن لائن کام کیا ہے تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں اس پنڈیمک نے سکھائی ہیں جہاں ڈیمہارٹس ہیں وہی مہارٹس بھی ہیں کہ ہم آن لائن کام کرنا سیکھ گئے ہیں اور اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ آن لائن کام کرتے ہوئے لے سکتے ہیں اور بلوگنگ میں جو ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں بزنس اور جوب ڈیفرنس کی بلوگنگ جب آپ کوئی بھی اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بھی ٹاپک پہ جس پہ آپ چکتے ہیں کہ لوگ یہ والا پوائنٹ افیو فالو کریں یا اس پوائنٹ افیو کو سنیں تو آپ اچھے طریقے سے بلوگنگ کی سائٹس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹ افیو رکھنے کے لئے اور جب لوگ آپ کا پوائنٹ افیو سنیں گے تو یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں جو کہ لوگوں نے اس تیج تک نہیں سنا ہوتا جس طرح سن نے کہا کہ کوپی پیسٹ کا دور چل رہا ہے تو یو کین پیڈیو سمتنگ افیکٹیو ان دس ایرہ جہاں پہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ اسائیمنٹس اور آپ کے اتنے بھی ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ کے اکیڈمیاں سے دیکھتے ہیں آپ کے انداشری سے دیکھتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی چیزیں نہ اٹھائیں بلکہ آپ کچھ اس طرح کا کانٹینٹ پڑھی کریں جو لوگ آپ کی بلوگنگ کو دیکھیں آپ کے آرٹیکلز دیکھیں آپ کے جنرلز دیکھیں تو وہ اس کو فالو کریں ہم نے ڈیفرنس پوچھنا ہے سر سے رب ہمیں ریٹوائنگ کریں گے کیونکہ کچھ ایشو ہے یہاں پہ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے بلوگنگ میں اور کسی اور طرح کی رائٹنگ میں اس طرح پبلکیشنز کرتے ہیں ڈیفرنٹ آرٹیکل رائٹنگ ہوتی ہے اس سے کیا ڈیفرنس ہے بلوگنگ کا اس حوالے سے بات کریں گے سکل سیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کون کون سے ایسے کورس ہیں کیونکہ صاحب نے بتایا کہ آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں تو سکل سیٹ ہونے کے بعد ہماری ہی کوشت ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ایکسیلنس آسکت کریں ایکسیلنس تو آپ کی سٹاڈیز ہی آتی ہے آپ کی اکیڈینیا کے درو آتی ہے تو کون کون سے ایسے کورس ہیں یا اس طرح کے کورس ہیں پاکستان میں انگزسٹ کر رہے ہیں جس سے آپ بلوگنگ کی اپنی سکلز ان کو ایمپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد کون کون سی پروبلم ہیں اس طرح کی جو کوئی بلوگر پیس کرتا ہے جو ایسے کورس کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ٹاپکس کس طرح سے چوز کریں کیونکہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں بہت سارے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو اپنی سسائٹی سے بھی مل رہے ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے بھی مل رہے ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ اپنا مائن پیپر پہ کسی ویب سائٹ پہ پوٹرے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو وہ آپ چیزیں سسائٹی سے لے رہے ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے لے رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کس طرح سے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے ٹاپ نے کس طرح سے چوز کریں اور بہت سارے دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آرڈینس ڈیمانڈ کچھ اور کر رہی ہوتی ہے ہم لکھنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کلاش سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ ساتابش is trying to join us تو ہم یہ سارے سوال ان کے سامنے بھی رکھیں گے اور اگر ہم میں اپنے ایکسپیئرینس سے یہاں پہ بات کروں تو آرڈینس کو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لئے انٹرچ رکھنے کے لئے کبھی کبھائی بہت سارے ایسے ایشوز پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے جس جو آرڈینس سننا چاہتی ہے آپ کی بات اور جب آپ اس طرح کے ٹاپکس لے کے چل رہے ہوتے ہیں جس میں آرڈینس بھی آپ کی بات سنیں اور پھر جب آپ اپنا پوائنٹ افیو رکھتے ہیں اپنی کسی بھی بات میں تو وہ بلوگ بھی آپ کا پڑھا جاتا ہے اور آپ کی بات کو سنتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ٹائپس ہیں بلوگنگ کی اس میں آپ کمپیرٹیو بلوگنگ بھی آ جاتی ہے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں کمپیرٹیو چیزیں بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں ان ٹائپس کو لکھنے کا کیا ڈیفرنس ہے تو یہ بیسکلی آج کا اس ٹاپک کی ایک سمری تیر میں جہاں کی جب تک سارا ہمیں ٹائنگ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بلوگنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے اس کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں لکھنے والے کی سکل کس طرح کی ہونی چاہیے اور ریڈرز کی اپروچ کس طرح کی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں جب آپ کوئی بلوگ لکھ رہے ہوتے ہیں سر نے جس طرح کہا کہ وہ ہمیشہ پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ دے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم پوزیٹیو اپروچ ہی لے کے چلیں تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشو کی وجہ سے اس ٹائنگ پہ ہمیں تابعش آباسی سر جوائن نہ کر سکیں تو ہم اسی میری آواز آ رہی ہے آپ کو آشان آمارا موجود تھا کنیکٹیوٹی ایشو ہے تو ہم نے یہی سارے پوائنٹس کے بلوڑن موزی کیا ہے تو یہی ہمارا آج کا بیسک ٹاپک تھا اور دیکین انہم ڈیفرنٹ سائٹس کے ٹرو اس کو پر سن پر سکتے ہیں جی سر آئم آرڈی بل ٹو یو آم آرڈی بل ٹو آپ کو جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا آسما جی سر اچھا آسما لیٹ می سٹارٹ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا میں آج اے جگہ میں ہوں تو اچھا بلوگنگ کے ریلیٹڈ میری پاس جو ہے نا وہ آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک افیکٹیو بلوگ آپ نے اپنے ٹاپک کو دیکھنا ہے آپ کرنے کیا جا رہے ہو کیونکہ ٹاپک سیلیکشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے پھر اس کی ڈائیمنشن ایجل آپ سپورٹنگ اپوزنگ یا آپ اس پر نیوٹر لکھنا جا رہے ہو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے کنفرم کرنی ہے اپنے مائنڈ میں کیونکہ جب تک آپ خود کلیر نہیں ہیں ایک ماسٹر پیس آپ لکھ نہیں سکتے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے بلوگ لکھا لکھے بہی دیا اٹلیسٹ آپ اس کو لکھ کے کم از کم دو سے تین دفعہ پڑھیں چیزیں ویل کنیکٹڈ ہوں اگزیمپلز ہوں اور ریالیٹی کو آپ سامنے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہو اور کانٹروورشل نہ لکھیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسیو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کانٹروورشل بات نہ لکھیں اپنے بلوگ میں وہی ہم بات کر رہے تھے کہ پوزیٹیو اپروٹ ہونی جائے آپ پوزیٹیو ایمپیکٹ تو آپ ہمیشہ چیزوں کو پوزیٹیو بے میں لے کے چلیں سر تابش کی سائیت پہ کچھ ایشوز ہیں اس وقت تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سیشن جتنے سوال میں نے آپ کے سامنے رکھیں ایک سمری آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ کے بھی جتنے کوششنس ہیں آپ اس پروگرام کی کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا اس سمری سے ریلیٹیڈ وہ سوال بھی لے کر اور یہ تمام سوال لے کر ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ہم ریسکیجول کریں تاکہ آپ کے ایک اچھے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشو کو ریزولف کر کے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں پیش ہوں اور ان سارے سوالوں کو آپ کے سامنے دوبارہ ایک بہتر انداز میں جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ لوگ بھی جتنے سوال اس کومنٹ سیکشن میں کریں گے وہ بھی ہم لے کر چلیں اور پھر اس کو ایک ایفیکٹیو سا آپ کے ساتھ ایک پروگرام دوبارہ سے ریسکیجول کریں اور ایفیکٹیو بلوگیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمارے نیکسٹ پروگرام میں کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ بلوگیں کے اوپر ہی کریں اور ایک بہتر انداز میں ان سارے سوالات جو آج ہم نے بسکس کیے ان کے جواب بھی آپ کے ساتھ شہر کریں بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے آج وقت دیا ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں عاشر جمشید صاحبہ مطور تھی آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ پورے سیشن میں ہمارے ساتھ مجرود رہیں تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنی پوسٹ اسمہ جمشید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر